اس سال کورونا کی وجہ سے دلی میں اور دیش بھر میں بہت سارے لوگوں کے روزگار گئے ہیں لوگوں کی کمائی بہت نیچے آئی ہے اس میں ایک سب سے بڑی سمجھے آ رہی ہے ان لوگوں کو جن کے بچے پرائیوٹ سکولوں میں پڑھتے ہیں کیونکہ پرائیوٹ سکولوں میں پڑھنے والے بچوں کی جو فیس ہے وہ دینے کے لیے بھی بہت سارے پیرنٹس کے پاس میں سمجھے آ گئی ہے پچھلے سال سے دلی سرکار نے نہ صرف فیس نہیں پڑھنے دی تھی پرائیوٹ سکولوں کی بلکہ ان کی فیس پر لگام بھی لگا کے رکھی تاکہ وہ بہت منیمم فیس ہی چارج کریں لیکن سمجھاو دلی سرکار کے آدیشوں کو کورٹ میں چنوٹی دی گئی پرائیوٹ سکول کے دورہ اور اس کے بعد لگاتار میرے پاس میں ایک خبریں آ رہی ہیں کہ جب سے ماننی ہے کورٹ کا آدیش آیا ہے اس کے بعد سے پرائیوٹ سکولوں نے لگاتار فیس پڑھنی شروع کر دی اور پیرنٹس کو دھمکی دینے شروع کر دی ہے کہ ہم آپ کے بچوں کے نام کٹ دیں گے بچوں کو پریشان کیا جا رہا ہے ہم ماننی کورٹ میں بھی اپنا پکش بہت مجبوطی سے رکھ رہے ہیں بچوں کا پکش بچوں کے پیرنٹس کا پکش لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج میں دلی کے ان پیرنٹس کو جن کے بچے پرائیوٹ سکول میں پڑھ رہے ہیں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ دلی کے گورنمنٹ سکول میں بھی پڑھائی کا اچھا ہوا ہے پچھلے دنوں میں آپ اگر چاہیں تو اپنے بچوں کو گورنمنٹ سکول میں ایڈمیشن کرا سکتے ہیں میرے پاس میں بہت سارے پیرنٹس آتے ہیں اس سمسیہ کو لے کے اور جب میں نے پیرنٹس سے کہی تو انہوں نے کہا کہ ہم دلی سرکار کے سکولوں کی قوالیٹی پر بھروسہ کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو پرائیوٹ سکول سے نکال کے گورنمنٹ سکول میں لے آئے ہیں کیونکہ ہمارے پاس میں اب اتنے پیسے نہیں ہے کہ ہم پرائیوٹ سکولوں کی فیز بھر سکیں سمسیہ یہ ہے کہ سکول ان کو ٹی سی نہیں دے رہے ہیں پرائیوٹ سکول بہت سارے بچوں کو ٹی سی نہیں دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے ایک سال کی بھی فیز جمع کروں گے تب ہم ٹی سی دیں گے تو اس کی وجہ سے دلی کے بہت سارے ایسے پیرنٹس ہیں جو اپنے بچوں کو چاہ کے بھی پرائیوٹ سکول سے نکال کے گورنمنٹ سکول میں نہیں لا پا رہے ہیں مجھے ایسے بہت سارے پیرنٹس نے شکایت کی تھی ہم اس دشاں میں بھی کام کر رہے ہیں ایسے پیرنٹس کو لاپ دینے کے لیے اس کو سویدھا دینے کے لیے ہم نے اب یہ تیہ کیا ہے کہ اگر کوئی بچہ دلی کا پرائیوٹ سکول سے نکال کے گورنمنٹ سکول میں ایڈمیشن لینا چاہتا ہے تو اس کو تی سی کی وجہ سے ایڈمیشن منہ نہیں کیا جائے گا اگر اس کا سکول تی سی نہیں دے رہا ہے تو بچہ سکول کے اپنے باقی ڈاکومنٹ لے آئے آپ کو ایڈمیشن بھی دیں گے اور آپ کو تی سی کی وجہ سے منہ نہیں کریں گے کسی کو کہ آپ کے پاس تی سی نہیں ہے تی سی سرکار لے کے آئے گی پھر وہاں سے تی سی ایک کانونی پر کریا ہے تو میں دلی کے سارے پیرنٹس کو آشواز کرنا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ سکول میں اگر آپ اپنے بچے کو پڑھانا چاہتے ہیں پرائیوٹ سکول سے نکال کے تو آپ کے ساتھ سرکار کھڑی ہے